السلام الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میربان ہے آیت رہنبالہ ہے تو پیارے بچوں کمرہ جماعت کے اصول دھورا لیتے ہیں دیکھتی آنکھیں سنتے کان خاموش مو مدد کرتے ہاتھ چلتے پاؤں تو اس کا کیا مطلب ہے اپنے ہاتھ اپنے پاس رکھنے چاہیے اپنے آنکھیں جو ہیں وہ کھلی رکھنی چاہیے کان سننے والے ہونے چاہیے سکول وقت پہ پہنچنا ہے استاد کی بات بہت سے سننی ہے ہاتھ کڑا کرنا ہے سبر سے اپنی باری کا انتظار کرنا ہے چیخنا چلانا نہیں نرمی سے اور آسکی سے بات کرنی ہے کتار بنانی ہے پانی پینے کے لیے واش روم جانے کے لیے کمرے سے اندر آنا ہے باہر جانا ہے سکول میں انٹر ہونے ہے سوچ سمجھ کر بولنا ہے تمیز سے بات کرنی ہے سکول کی چیزوں کی حفاظت کرنی ہے استاد کا عدد کرنا ہے صفائی کا خاص قیال رکھنا ہے کمرہ جماعت کی صفائی رکھنی ہے اپنا ڈیسک اور کتابیں صاف رکھنی ہے ڈسٹ بین کا استعمال کرنا ہے کبھی بھی کچھرا نیچے مر ڈالنے آپ گھر میں ہو شہر میں ہو گلی میں ہو اچھے پاکستانی اچھے شہری اچھے مسلمان اچھے بچے بن کے رہنا ہے تو آج ہم دیکھیں گے حمزہ اور نون گن تو حمزہ جو ہے وہ اس طرح سے لکھا جاتا ہے اور یہ چھوٹا سا مختلف الفاظ کے اوپر استعمال کیا جاتا ہے ابھی ہم ان کی کرتے ہیں جیسے آؤ پاؤ تاؤ جاؤ ناؤ لاؤ کاؤ گاؤ آئی بھائی کھائی تو یہ جو چھوٹی سی حمزہ ہے یہ خوبصورتی پیدا کرتی ہے آواز میں تو جیسے آؤ پاؤ وہ کی آواز نکالتی ہے جیسے آئے چائے کھائے نہائے آئیے گائیے جائیے تو یہ ہم چھوٹی سی حمزہ ڈالتے ہیں جیسے آئے چائے کھائے نہائے آئیے گائیے جائیے پھر یہ ہے نون نون ویسے تو نون ناک کی آواز نکالتا ہے لیکن یہ لفظوں کے آخر میں آتا ہے جیسے ماں تو ویسے تو مہیم علف ماں بنے گا لیکن ماں کے لئے ہمیں نون ناک کرنا پڑے گا وہاں یعنی نون پورا بھی نہیں ہوتا ناک میں سے اس کی آواز نکالتے ہیں جہاں یہاں میں میں آتا ہے ہے میں نہیں میں کہیں میں وہی میں آپ دیکھیں کہ اس میں ناک میں آواز آتی ہے بولے ٹین ٹین کون بولے توتہ اور بکری کیا بولتی ہے میں میں اور مرگا کیا بولتا ہے ککڑوں کون اور چڑیا کیا بولتی ہے چون چون تو آپ دیکھیں اس کو نون ورنہ کہتے ہیں اور اس کو اس طرح سے لکھتے ہیں نون کی طرح لیکن اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے تو پیارے بچوں امید ہے کہ آپ کو یہ سبب پسند آیا ہوگا اس کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مات بھول گئے گا